السلام علیکم مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے شکریہ زندگی پر سکون کر دینے والے ٹوٹکے ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں جو کام کے لیے ایک چمچ کلونجی پیس کر اس میں گیارہ چمچ زیتون کا تیل میلاک کر اسے پانچ منٹ تک عبال کر چھان لیں یہ تیل صبح شام ناک میں ایک ایک کطرہ ڈالیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا صرف دو منٹ میں دار کا درد ختم لحسن کا پانی کارٹن پر لگا کر سراخ میں رکھ لیں انشاءاللہ دو منٹ میں آرام آ جائے گا اگر کمر درد کا مسئلہ ہو تو ادرک کا رس اور گھی ملا کر پینے سے کمر درد سے آرام آ جاتا ہے دودھ پلانے والی ماں کو چاہیے کہ کلونجی کے چھے یا سات دانے نہار مو اور رات سوتے وقت دودھ کے ساتھ کھا لیا کریں اس سے دودھ کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے سبز چائے آنکھوں کے لیے سکون سبز چائے سوجی ہوئی آنکھوں کے لیے سکون بخش ہے اگر دو سبز چائے کے ٹی بیگز کو گرم پانی میں تین سے پانچ منٹ تک بھیگو کر پھر تھنڈا کر کے انہیں آنکھوں پر رکھا جائے تو یہ عمل آنکھوں کے لیے انتہائی مفید ہے جسم درد کا علاج دو چمچ حلدی میں ایک چمچ خوپرے کا تیل ملا کر پیست بنا لیں درد کی جگہ پر ملیں پھر تھوڑی دیر سوکھنے دیں اس کے بعد نیم گرم پانی سے دھولیں چہرے کے داغ دھبوں کو دور کرنے کے لیے حلدی میں سرسوں کا تیل ملا کر چہرے پر کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے لگائیں چہرے کا رنگ نکر آتا ہے اور داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں پانچ چیزوں سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے مٹھاس کھانے سے جانور کی گردن کے قریب کا گوشت کھانے سے مسور کی دال کھانے سے کھنڈی روٹی کھانے سے آیت الکرسی پڑھنے سے گلے اور سینے کی تمام امراض کے لیے مولی کا تازہ جیوس ایک چائے کا چمچ ہم وزن شہد اور تھوڑا سا نمک ملا کر استعمال کرنے سے گلہ بیٹھ جانے کالی خانسی اور سینے کے دیگر امراض میں بہت مفید ہے یہ ٹوٹکا دن میں تین مرتبہ استعمال کریں یہ غزائیں شگر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہیں کریلا، گوبی، مولی، کھیرہ، پیاز، لحسن، سلاد، ٹاماٹر، مٹر، انڈا، دہی اور لسی موسیقا موسیقا موسیقا